ہیلو فرنڈز میں ہوں پردیپ آج کے موڈرن جمالے میں بیئر پینہ تو ایک سٹیٹس بن چکا ہے پرشوں کے ساتھ ساتھ محلائیں بھی بیئر کا سیون کرنے لگ گئی ہیں کوئی بھی افیشل پارٹی ہو جہاں پریبارک اس میں بیئر پینہ ایک فیشن سا بن چکا ہے تو آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو شراب کو لے کر اکثر چرچائیں ہوتی رہتی ہیں وہیں بیئر بھی آج کل فیمیس ڈرنک بن چکا ہے بیئر میں پانچ سے بارہ پرتیشت تک الکوہل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے کم نقصان دائق مانا جاتا ہے بیئر میں ویٹامین اور منورلز ہوتے ہیں اور کچھ میں انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں بیئر پینے کے کئی فائدے ہیں جیسے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے درد میں راحت ملتی ہے کڑنی میں سٹون نکالنے میں بھی بیئر کافی حد تک فائدے مند ہوتی ہے انہی فائدوں کے کارن لوگ رجانہ بیئر پیتے ہیں اگر آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں تو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بیئر پیتے تو کبھی ہیں لیکن جب پیتے ہیں تو لیمٹ سے زیادہ پی لیتے ہیں اگر آپ رجانہ پینے والوں میں سے ہیں تو اس کی ماترہ کو کم کرنا آپ کے لیے ضروری ہے ورنہ یہ فائدے نقصان میں بدل سکتے ہیں تو آئیے بیئر پینے کے کچھ نقصان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کئی بیئر میں کیلوری کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جس کی زیادہ ماترہ میں بار بار پینے سے وجن کافی بڑھ سکتا ہے اکثر آپ نے ان لوگوں کے زیادہ پیٹ دیکھیں ہوں گے جو رجانہ بیئر پیتے ہیں اس طرح کے پیٹ کو بیئر بیلی کہا جا سکتا ہے بیئر پینے سے کمر زیادہ بڑھ جاتی ہے وہیں اس طرح کے فیٹ کو گٹانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ ایک دن میں دو سے زیادہ بیئر پی رہے ہیں تو آپ کو فیٹی لیور کی پرشانی ہو سکتی ہے جا پھر سیروسس ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں دوستو ان دنوں زیادہ تر لوگ نیند کی پرشانی سے جوج رہے ہیں اگر آپ کو نیند آنے میں دکت ہو رہی ہے تو بیئر سے دور رہیں بیئر آپ کو سلپ سائیکل کو خراب کر سکتی ہے ویسے تو دوستو کسی کو بھی اسے اوور لیمٹ پینے سے بچنا چاہیے لیکن اگر آپ کو ہرٹ لیور سے جڑی پرشانی ہے جہاں پھر آپ پریگنٹ ہیں جہاں پھر کسی طرح کی دوائی چل رہی ہے تو بیئر نہ پیئے تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر لائک کومنٹ کرنا نئے بولیں موسیقی موسیقی